اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ کیمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے اور اس پاسپورٹ کیم میں کرگل کے بہت سارے لوگ اس کیمپ میں شرکت کر رہے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کیونکہ کارگل سے بہت سارے لوگ حج عمرہ کے لیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے چلتے لوگوں کی بھی ڈیمان یہی ہے کہ کارگل میں ایک پاسپورٹ سیوہ کیندر بنانے کی حشت ضرورت ہے ہے کہ اگر ایک پاسپورٹ سیوہ کے اندر کرگی میں بن جاتا ہے تو لوگوں کے لئے یقنید بہت سارے سہولیات مل سکتے ہیں لوگوں سے ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے جانے کوشش کریں گے سر آپ بنانے آئیں پاسپورٹ پاسپورٹ چہاں اسے نیزی تم قاقت کیا؟ خچول نرپا بود لے نرپا بود ما فائدان مچہ گفت لگائے پاسپورٹ کے اندرے گلدن دو بسن بس انجازے فکرام کام آنگا کافی فانگیاں چاہتے ہوگا ہوں کام آنچ دس ظاڑی فرق چاہتے ہوں شکر ہے آپ سبی کا گلستانی اس میں خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں پاسپورٹ کم جو ہیں کرگل میں شروع ہوا ہے اس وقت ہم ڈی سی آفیس کے باہر ہیں یہ جو پاسپورٹ کیم کا جو ڈرائیو ہیں خاص کر سپیشل ایک ڈرائیو بتایا جا رہا ہے حج ایسپائرنس کے لیے اور اس وقت ہمارے ساتھ یونینٹریٹ الداق کے حج کمیٹی کے چیئرمنر علی مجاد صاحب ہیں سلامہ سے جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ دو روزہ پاسپورٹ کیم یہاں پہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے کتنا ٹارگٹ ہیں تھرش ہول کیا رکھا کتنے لوگوں کو یہاں سے پاسپورٹ بنا کے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں منیسٹری آف ایکسٹرنل ایفیر منیسٹری آف منیورٹی ایفیر اور ال جی صاحب اسپیشلی ہونڈرابل ایم پی صاحب ڈی سی کرگل جناب سنتو شکدو صاحب سی سی جناب فیروز امت خان صاحب اور پوری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن یو ٹی ایڈمیسٹریشن سب کا آستے دل شکر گزار ہوں اور شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں کہ خاج کمیٹی آف لداخ تشکیل ہونے کے فوراں بات جو خاص کر زلہ کارگل کے اندر پاسپورٹ کو لے کر بہت سے کٹنائی جو ہے بہت سارے دکت ہمارے لوگوں کو ہوتا آ رہا ہے آج تک تو فاسٹ پہ یہ ہمارا کیمپ یہاں پر لگنا یہ ایک خاج کمیٹی آف لداخ کے لیے ایک بہت ہی بڑا انیشیٹیو ہے اور سپیشلی کارگل کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے تو ہم بلکل لوگوں سے پچھلے دو چار دن سے اپیل کر رہے تھے کہ اس کیمپ سے استفادہ لے لیں آج مارچ کے تین تارک کو دے فرسٹ پہ 163 لوگوں کا آج اپوائنٹمنٹ ہوا ہے اسی طرح کل کے ڈیٹ کا شام تک اور نکل جائے گا ہمیں توکو ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ایک بھی لوگ نہ چھوٹے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت سارے بھی اپریل مائی تک ابھی لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن ہماری یہی کوشش رہے گی ہماری منڈیٹری یہی ہے کہ فرسٹ جو ہے دس تارک تک آزمین حج کے لیے پریارٹی پہ جو بھی حجاج کرام ہے وہ ابھی اپوائنٹمنٹ لے کے حج کمیٹی سے ان کا ریکمینڈیشن لے لے کیونکہ دس سے پہلے پہلے ان کا پاسپورٹ ایشو کرنا ہے اس کے علاوہ جنرل پبلک بھی اس کیم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بہت لوگوں کا آج یہاں پہ حجوم ہے خاص کر حج اور عمرہ اور زیارت پہ جانے والے لوگوں کی تمنا ہے ہم بھارت سرکار کے سے خاص کر اس کیم کے لیے بہت ہی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ خصوصی کارگل کے لیے پاسپورٹ سوا کے اندر کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی ڈیمانڈ یہاں پہ پاسپورٹ کو لے کر ہے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں ہم یہ درخواست بھی کر رہے ہیں ہمان نے آگے فائل بھی بیجا ہے خاص کر ال جی صاحب سب سے ہماری یہی گزارش ہے کہ کارگل کے اندر بھی پاسپورٹ سوا کے اندر ہو اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں جیسر صاحب نے پاسپورٹ سوا کے اندر کی بات کی بہت ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑا حجوم ہے کیا توقع ہو ہے کیا ٹارگٹ ہے کب تک یہاں پہ پاسپورٹ سوا کے اندرہ بن سکتا ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہج کمیٹی آف لڈاکھ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ کارگل کے اندر ہم پاسپورٹ سوا کے اندر ہم جالتی لائیں یہ ہماری توقع ہے انشاءاللہ اور یہاں پہ جیسر صاحب نے کہا کہ جو ہج ایسپائرنٹس ہیں ان کے لئے دس سے دس سے پہلے پہلے آپ لوگ پاسپورٹ ایشو کر رہے ہیں جی جی کیونکہ دس تاریخوں لازٹڈیٹ ہے ہج کے لئے تو یہی ہماری گزارش رہے گی کہ آج بھی اس کیمپ میں جو بھی خجاجی کرام ہوگا ان کے لئے الگ سا ہم ریکمینڈیشن لکھنا ہے کہ امیڈیٹ تتکال بیس پر ان کا پاسپورٹ ایشو ہو تاکہ اس سال کے ہج میں وہ لوگ حصہ لے سکے ہج ادا کر سکے اور یہ جو کیم اگر زیادہ لوگوں کی جمعورہ دیکھا گیا تو کیم آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ اونڈرابل ایمپی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ایمپی صاحب نے آگے منیسٹری میں بات کیا ہے توقع ہے کہ یہ ایکسٹن ہوگا چلے بہت بہت شکر ہے لداخ کے حج کمیٹی کے چیئرمن محمد علی مجاز اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آجی صاحب پاسپورٹ جو ہوں بھر دائر پاسپورٹ جو سکے نانبار دک پاسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رکھو در خرق شکر ہے مجھے پاسپورٹ کے اندرے گئے یعنی پاسپورٹ چوسک پیچا کا دوشانہ کا ترمید میں پیچا کا دوشانہ نمانا بیچارہ غریب غربہ منگنگمہ پتہ شارگوز دیسار بیچارہ منہ ریدہ پینویت کاری لیا سونسے کھچولے سونسے چو سکوریوں دیا بیچارہ غریب غربہ نسوہ نمانا پتہ ماشال لیسے سوہ نمانا پینویت پر لیسے دیس سب سلیات چھچانہ ماشال لیسے دیسار موسیقی 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 سپیشلی حج جو ایسپیڈنٹس ہیں ٹوزرین ٹوانٹی تھری کے ان کے لیے پروسس کیا جا رہا ہے جو بھی ہے کیونکہ حج کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرنے کا لاز ڈیٹ جو ہے دس مارچ ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہیکٹک ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا منسٹری سے ویدیش منترالے سے بہت سارے اپروول لینے پڑتے ہیں اور اپنا ٹور مینیز کرنا پڑتا ہے اب کیونکہ یہاں پہ سارا پہلے جو ہو رہا تھا فیجیکل موڈ میں چل رہا تھا یہاں پہ فیجیکل اپلیکشن ساپ انٹرٹین کرتے تھے یہاں پہ اور وہ جا کے پھر شین اگر آفیس میں جا کے پروسس ہوتی تھے ابھی ہم نے یہاں پہ لہے کا جو ہمارا آفیس ہے اس کو آج کے لیے بند کیا ہے اور وہ کیمپ موڈ میں انکہ اپلیکشن سامنے انٹرٹین کر رہے ہیں پروسس کر رہے ہیں یہاں انکہ تھم ایمپریشن اور یہ فنگر پرنس اور فوٹو کو پروسس ہم نے یہاں پہ کیا ہے شروع اور کوشش کریں گے آگے سے یہی موڈ یہاں پہ شروع ہو اس کے لیے منسٹری میں بہت جگہ پہ اپروول لینے پڑتی ہے جس کا ہم کوشش کریں گے جیتنا جلدی ہو سکے وہ لیں اور تین دن کا یہ پروگرام رہے گا یہاں پہ اور تین دن میں ہم فور ایٹی مطلب ایک دن میں ہم ایک سو ساٹھ ون سکسٹی اپلیکنٹس کو ہم یہاں انٹرٹین کر رہے ہیں ان کا اپلیکشن یا پروسس ہو رہا ہے تو ابھی سر کتنے لوگوں نے فیلحال ریجسٹر کیا ہے یہاں پہ فور ایٹی آپ کا ٹارگیٹ میں سے کتنے لوگوں نے فور ایٹی کا ٹارگیٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ لہے کے اکاؤنٹ میں ہم نے اپلیکشن لیے لیے ہیں ایک دن میں قریب فورٹی اپلیکنٹس واپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایک تارک سے سات تارک تک کا ہم نے آج کوشش کر رہے ہیں ان کا لیں تو اس میں جو اپلیکنٹس ہمارے پاس آئے ہیں تو ون سکٹی کے قریب ہیں تو تین دن میں ہم ون سکٹی ون سکٹی ون سکٹی تو فور ایٹی ہوتا ہے تو وہ اپلیکشن سو انٹرٹین کریں گے اس کے بعد ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہاش کے لیے دس تارک لازد ہیں تو اس تارک سے پہلے پہلے کیا آپ پاسپور ریشو کر پائیں گے یہی یہی ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے اور اس کے لیے میں نے اب دیکھئے سیٹر ڈے کو ایک سپیشل ڈرائی میں نے شینگر پر آفیس میں کرایا تھا حج ایسپیٹنس کے لیے اس میں ہم نے چار سو لوگوں کو انٹرٹین کیا تھا ان کی اپلیکشن کو پروسس کرایا ہے وہاں پر یہاں پہ بھی یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے یہاں سے شینگر کا ہمارا جو سٹاپ ہے وہ بھی یہاں پہ اپنے لیبل پہ کام کر رہا ہے جنہوں نے لے میں اپائنٹ کیا اپلیکشن ڈالا ہے ان کا اپائنٹ میں آج کی ڈیٹ میں دیا ہے تو یہاں سے ہم ان کی اپلیکشن پروسس کر رہے ہیں شینگر والا آفیس بھی ہمارا اسی کام میں ہو ہے یہاں سے جتنا بھی اپلیکشن ہم پروسس کریں گے ان کو وہاں پہ جو نیچ اس کا پروسس ہوتا ہے فائنلی وہ ہم شینگر جا کے کرنا ہے اس کے لیے ہم نے حج والوں کے لیے ایک سپیشل ایک ریکویسٹ کیا تھا یہاں پہ آثورٹیز کو کی پولیس اور سی ایڈی کا ہمیں کلیرنس چاہیے اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں سپیشل پرویزن ہے لے لدھاک اور کشمیر کے لیے تو انہوں نے ہمارے کیا تھا کہ جو حج کے لیے جائیں گے حج کمیٹی ان کو ارکمنڈ کرے گی حج یاترہ کے لیے اور پولیس آثورٹیز اور سی آئیڈی آثورٹیز یہاں پہ ان کے لیے ایک سپیشل ایک سٹیگٹ دیں گے جس کے بیس پہ ہم ان کو ایک سال کے لیے حج اور عمرہ کے لیے پاسپورٹ اسیو کریں گے اس کے علاوہ جو نورمل جو اپلیکنس یہاں پہ آ رہے ہیں ان کا نورمل طریقے سے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے لہی سے ہوتا رہا ہے ان کا پروپر پولیس اور سی آئیڈی کا کلیرنس ریپورٹ آئے گا اس کے بیس پہ ہم ان کو دس سال کے لیے پھر ان کو ہم سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کو حج والوں کے لیے اور ایک جیسے چونکہ آپ ریجنل پاسپورٹ آفیسر ہیں سرینگر اور لداخ اور کرگل میں لوگوں کا ایک بڑا ڈیمانڈ رہا ہے کہ یہاں پہ پاسپورٹ سیوہ کیا اندر بنایا جائے کیونکہ ہزاروں کتنا لوگ حج کلے جاتے ہیں آپ کا پرسنل اوبزرویشن کیا ہے کتنا ضروری ہے بننا دیکھئے اس کے لیے کوئی بھی پاسپورٹ آفیس بننے کے لیے نا کچھ نومس ہوتے ہیں کہ ایک پوپولیشن کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اپلیکیشن وہاں پہ آتی ہیں ابھی جو یہاں پہ فیجیکل موڈ میں چل رہا ہے اس میں میرے حساب سے یا ہم نے جا ابزرو کیا ہے اس کے اوپر کورا سٹڈی کیا ہے تو اگر پورا ڈاکیمنٹیشن پورا ہوتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو مطلب پاسپورٹ ایشو ہونے میں کوئی زیادہ دکھت نہیں ہے لیکن آل انڈیا میں یہی ایک سٹیشن ہے کارگیل جہاں پہ فیجیکل روپ میں اپلیکیشن لی جا رہی ہے تو اس کے لیے منسٹری سے بات چل رہی ہے ہم اس کا کیا بیسٹ پرسیبل ہم کیا کر سکتے ہیں تو ٹائم سے ہم بتائیں گے بہت بہت شکریہ اریجنل پاسپورٹ آفیسر سرینگر لداخ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تین روزہ پاسپورٹ کیم کرگیل لداخ میں لگاتار جاری ہے تین روزہ پاسپورٹ کیم کر سکتے ہیں 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 موسیقی